اروند کے جیوال سے جڑی یہ بڑی خبر دو دن بعد دیں گے سی ایم پد سے استیفہ اس وقت یہ بڑی خبر نکل کر آگیا آپ کو بتا دیں کہ دو دن بعد وہ اپنے پد سے استیفہ دیں گے اس وقت بڑی خبر اروند کے جیوال کا بڑا بیان یہاں پر نکل کر آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جیوالی ماندار ہے جم کے ووٹ دے دینا میرے پکشمیں چنان کے بعد سی ایم کی کرسی پر جا کے بیٹھوں گا فروری میں چنان آج میں مانگ کرتا ہوں کہ یہ چنان مانگر میں کرائے جائیں مہارٹوزہ کرائے جائیں ترنت کرائے جائیں چنان اور جب تک اگلے مکہ منتری کے نام کا تیہ کیا جائے گا میں منیجی سے بات کر رہا تھا جو پیڑا میرے مند میں ہے وہ پیڑا منیجی کے مند میں بھی ہے ان کے ان کے لیے بھی وہی سب کہا گیا جو میرے لیے کہا گیا ہے منیج جی کا بھی کہنا ہے کہ یہ دلی کے اپ مکہ منتری اور شکشہ منتری اور منتری کا پس تب ہی سنبھالیں گے جب دلی کی جنتہ کہے گی کہ منیج سے سو دیا اماندار ہے تو میں اور منیج سے سو دیا ہم دونوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جنتہ کے ہاتھ میں ہے ہم دونوں جنتہ کی عدالت میں جا رہے ہیں گلی گلی جائیں گے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اگر جنتہ کہے گی اماندار ہے تو ہم آکے اس کی کرسی پہ بیٹھیں گے دو جار بیس میں آیا تھا میں دو جار بیس میں میں نے کہا تھا میں نے اگر کام کیا ہو تو میرے کو ووٹ دینا اور کام نہیں کیا ہو تو ووٹ مت دینا کہا تھا کی نہیں کہا تھا آج میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر میں اماندار ہوں تو ووٹ دینا اگر میں بے امان ہوں تو ووٹ مت دینا بلکل مت دینا بھارت ماتا گی بھارت ماتا گی تو اس معاملے پر زیادہ جانکاری کے لیے دلی سبا داتا اسپرش شرما ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اسپرش یہاں پر اگر بات کی جائے تو ارون کے جیوال کا یہ بڑا بیار نکل کر آیا ہے دو دن بعد وہ سی ایم پت سے استیفہ یہاں پر دیں گے انہوں نے یہ بڑی بات کہی ہے کیا کچھ جانکاری اس وشے پر نکل کر آ رہی ہے دیکھیں بلکل بڑی جانکاری ہے ارون کے جیوال نے کارکرتاؤں کو سمبودش کرتے ہوئے اپنے اسٹیپے کی گھوشنا کی ہے انہوں نے کہا کہ دو دن بعد میں اسٹیپہ دیتا ہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جانتا کی بات جو ہے اب ارون کے جیوال کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے پچھلے لنبے سمیتے جو بخشی پارٹیا تھی وہ ارون کے جو اسٹیپے ہے اس کی مان کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی کیونکہ جس طرح کی راجنی تھی ارون کے جیوال کرتے ہوئے نظر آتے تھے وہ پہلے دیتے تھے اپنے باشن کی کسی پر آروپ لگتا ہے تو اس کو اپنا اسٹیپہ جو ہے کہیں نہ کہیں دینا چاہیے تاکہ ایک جو پوری طریقے سے نیائے ہیں وہ آج جو ہے ہوتا وہ جو ہے نظر آئے تو ایسے میں اب ارون کے جیوال کو جمانت ملتی ہوئی جو ہے نظر آئی سپریم کورٹ سے حالانکہ جو ہے سی این کے طور پر وہ کام نہیں کر پائیں گے اس طرح کے جو کلوزز ہیں وہ جو ہے جو ہے جمانت دیتے سمیں جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے لگائے گئے تھے لیکن چونکہ اب دلی میں ویدان سبہ چناؤں نزدیک ہے اگلے سال جو ہے ویدان سبہ چناؤں ہونے والے ہیں اور کہی نہ کہی اس کو ایک آبادی پارٹی کی بڑی رن نیتی کے طور پر بھی جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ آبادی پارٹی ایک بار پھر سے جنٹا کی بیچ میں یہ میسیج دیتی بھی نظر آئے گی کہ اروند کجریوال جن پر صرف آروپ تھے انہوں نے جو ہے سی ایم پت سے استیفہ دے دیا اور اب جنٹا کی بیچ میں جانے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھاشن میں انہوں نے کہا کہ اگر میں اماندار ہوں تو مجھے جو ہے ووٹ کیجئے گا تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلے آنے والے جو ویدان سبہ چناؤں ہیں جو کہ اگلے سال ہونے ہیں ان کا جو رڑ ہے ان کی جو بھگل ہے وہ آج کے بھاشن میں اروند کجریوال سیدہ طور پر جو ہے پوکتے میں جو ہے نظر آئے ہیں تو یہ بڑی جانکاری بللی کی راجمیتے سے جڑیے جہاں پر اروند کجریوال جو ہے اپنے استیفہ کی گوشنا کر چکے ہیں اور دو دن بعد اروند کجریوال جو ہے استیفہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح سے فروری میں چناو کیستی ہے دلی میں اور اس کے بعد انہوں نے ابھی یہاں پر پیشکش کی ہے کہ وہ دو دن بعد استیفہ دیں گے تو کیا لگتا ہے کہ اس سمیہ تک کے لیے سی ایم پد پر کسی بٹھایا جائے گا دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں تو سی ایم پد پر سپون دیکھنے کو ملتا نظر آئے گا یہ سب سے مہتپون پرشن ہو جاتا ہے منی سیسوڈیا کی بات کریں منی سیسوڈیا کے اوپر کی خود آروف دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو کیبینٹ کے جو دوسرے منتری تھی یعنی منتری ستنگر جو ہے وہ دیل میں دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں سمیہ تک ایک ورش ملتا ہے آمامی پارٹی کے لیکن وہ راجت سامنہ ساتھ دن ہے یہ مہتپون آتا ہے پھر میں کیبینٹ کے کس چہرے کو آگے ملانے کا کام جہاں رویس پیجریوال کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ مہتپون دیکھنے کو ملتا ہوئے نظر آئے گا چا وہ آتیسی ہوں گی چا وہ سورت ہارتواج ہوں گے یا پھر کوئی انہ چہرہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہوئے نظر آئے گا یا پھر سمیہ تک ایجریوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کئی سارے جو سوال ہیں وہ اب تہی نہ تہی کھرے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن سلال اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنی طریقے کی راجنی کی ارمین کجریوال کرتے ہیں اسی طریقے کی راجنی کی ارمین کجریوال جو ہے وہ آج رہے ہیں سر سے بھی نظر آ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے ارمین کجریوال جیسے ہی جیل سے باہر آئے توام کارے کرتے ہو سمبودھت کرنے کا کام کیا اور ایک لانگ سم جو راجنی کی جس کو کہا جا سکتا ہے جس طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی لگاتار ان پر جس طریقے کے آروپ تھے اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے انہیں زمانت تیرہ ستمبر کو دی گئی ابھی انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے کہ وہ دو دن میں صیفہ دیں گے تو ایسا بیان ابھی دینے کے کیا کچھ معنی نکل کر آ رہے ہیں اس پر پہلے بھی اس طرح کے بیان دیے جا سکتے تھے لیکن اس وقت اس بیان کے کیا کچھ معنی ہیں اگر ہم بھار چرے یہ کافی بڑا بیان ہو جاتا ہے اگر ہم ارونز کجریوال کے طور پر دیکھیں آمانی پارٹی کے طور پر دیکھیں کیونکہ آمانی پارٹی لگاتار جو ہے ہم نے دیکھا کہ تیل میں رہتے ہیں ارونز کجریوال پر سباق طریقے کے دباؤ تھے ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے جو بی جی تی ہے کانگریس ہے کانگریس جو ہے سوڑا سباکس جو ہے تارگیٹ کرتی بھی نظر آتی تھی لیکن دیجے بھی کوئی بھائیٹ ہے جو ہے تارگیٹ کرتی بھی نظر آتی تھی کہ دوسروں کا اسی سم آگنے والے ارونز کجریوال خود چونی اسی سیفہ دیتے ہیں نظر آتے جب اُس پر اس پرکار کے کمیر آروب دیکھنے کو بلتے ہیں بیعت میں جنسہ کی عدالت میں جانے کی بات ہے وہ جو ہے ارونز کجریوال کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں جنسہ جو ہے ایمانداری کا فیشت سے کہ ارونز کجریوال کو اس طریقے کی بات ہو کرتے ہیں جو کناہ بھی رن ہے اُس میں ارونز کجریوال جو ہے اُس ارونز کجریوال جو ہے کو حسنی طور پر جو ہے کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں رہیسے کہ اب مہت پور یہ رہے گا کہ آنے آگے آنے والے طور میں جو ہے ارونز کجریوال کی کس طرح کی چرنیتی رہے گی ڈلی مدان سبھا چناؤ کے تیاریوں کی درشتی سے وہ کس طریقے سے جنسہ کے بیچ پہنچے میں نظر آئیں گے اور اب مہت پور ہو جاتا ہے ارونز کجریوال کے لیے کہ وہ دلی کو کہنا کہیں بچا کے رکھے تاکہ ایک سیدھی پائٹ جو ارونز کجریوال دینا چاہتے ہیں جس میں کندر سرکار دلی سرکار جو ہے ہمیشہ دیکھنے کو ملتا نظر آ رہا ہے تو ایسے میں کندر سرکار کے خلاف کس طریقے سے مضبوطی سے لڑا جائے اسی کو لے کر ایک لانگ سم رنگی کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ارونز کجریوال کی جو ہے یہ نظر آ رہی ہے یہ سمجھے آ سکتا لیکن پلال ایک بڑی گوشنا جو ہے ارونز کجریوال کی تدفتے کی گئے جاتے اوروں نے کہا کہ آنے والے اس کے بعد اسی پر دیں گے جنسہ کے بیچ میں جو ہے اس نے کا کام وہ کرتے ہیں نظر آئیں گے جس طریقے سے انہوں نے لگاتار یہ بات کہی ہے کہ آپ مجھے جتائیں گے تو میں سی ایم پد پر لوٹوں گا فروری میں چناؤں ہے دو دن بعد استیفہ دیں گے یہ بات انہوں نے اپنے بیان میں کہی سی ایم نے جو دلی کے سی ایم ہے انہوں نے جنتہ کو سمبودھت کیا اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کے ووٹ سے میں دوبارہ سی ایم بنوں گا منیش شہدیہ کو بھی انہوں نے اپنے بیان میں شامل کیا تو کیا لگتا ہے کہ یہی سے ابھی جو دلی میں ویدان سبح چناؤں ہونے والے ہیں اس کے رن نیتی تیار ہو گئی ہے آپ پارٹی کی دیکھیں مشکل طور پر آمانی پارٹی کی ابھی یہ رن نیتی پوری طریقے سے تیار ہے کہ وہ جو ہے ویدان سبح چناؤں کی تیاری جو ہے ابھی سے کر دے رہا چاہتی ہے کیونکہ اتنا آسان جو ہے ویدان سبح چناؤں اس بار نہیں رہنے والا ہے پشلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک جو بمپر جیت ہے جبردست جیت ہے وہ آج جو ہے جو آمانی پارٹی ہے اس کی ہوتی جو ہے نظر آئی تھی لیکن اس بار جو ہے جس طریقے سے کانگریس کا بھی کم بیک جو ہے ہم نے دیکھا کہ لوگ سبح چناؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے نظر آئی ہے حالانکہ دلی میں اتنا پردرشن جو ہے کانگریس نہیں کرتی بھی جو ہے نظر آئی ہے لیکن جس طرقار کی سمکرن جو ہے دیکھنے کو چناؤں میں ملتے ہوئے نظر آ رہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہریارہ میں الگ ہو کر چناؤں لڑنے کا کام جو آمانی پارٹی ہے اور جو کانگریس وہ لڑتی بھی نظر آ رہے اسی طریقے سے آنے والے طور میں اگر کانگریس اور آمانی پارٹی الگ ہو کر لڑتی بھی نظر آتی ہے تو کس طرقار سے جو ووٹ بچتے ہوئے نظر آتا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی آمانی پارٹی ہے انہوں نے کانگریس کے ووٹ بینک کو اپنی طرف شفت کیا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ایک لونگ سم زنی تھی ہے جس میں منیستی صوبیا اور اکود ارون کیجریوال کیونکہ دونوں پر آ روپ ہے انہوں نے کہا کہ ہم جنتہ کے دیچ پر جائے گی اور جنتہ اگر ہمیں ایک پر پیس پر وشنات جتاتی بھی نظر آتی ہے وہ ٹال پر نظر آتی ہے تو سی ایس کی کرتی پر وہ بیٹھتے میں جو ہے نظر آئیں گے جی ورکل جس طریقے سے ویدان سبح چناؤ بھی یہاں پر سامنے ہے تو کیا لگتا ہے کہ آرون کیجریوال سمپری بٹور پائیں گے آرون کی راجمیتی کچھ جسی پرکار کی ہے سمپری سیج طور پر راجمیتی جو ہے وہ کرتے میں نظر آتے ہیں سپرش آپ کو ابھی ہم یہاں پر روکنا چاہیں گے ہمارے ساتھ رمہ کھان پٹیل جی یہاں پر جڑے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی کے پروکتہ ہیں وہاں پر رمہ کھان پٹیل جی آپ آئینیش کے منج پر ہیں اور یہ بات جو ہے آرون کیجریوال دو دن بعد ستیفہ دیں گے ستیفے کی پیشکش کی گئی ہے تیرہ ستمبر کو انہیں سپریم کورٹ سے زمانت ملی ہے کیا کچھ معنی ان کے اس ستیفے کی نکالے جا رہے ہیں راجنیتی گلیاروں میں آہ دیکھئے میں جہاں تک سمجھتا ہوں مانے ارون کیجریوال جی ستیفہ دے رہے ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ارون کیجریوال جی کو پورا دیش چاہتا ہے اپنے لیڈر کے روپ میں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ارون جی اگر سی ایم پر اس ستیفہ دے رہے ہیں جیسا کیونکہ بھوٹنا کی ہے تو پورے دیش میں وہ جائیں گے اور پورے دیش میں ارون کیجریوال جی کی جس پرکار سے بیمانڈ ہو رہی ہے دیش بھر کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ارون کیجریوال جی آئے ایک بار دلی سے باہر نکال کے پورے دیش میں آئیں اور پورا دیش ان کے ساتھ جڑنے کو تیار ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارون جی کا اسطیفہ اور پورے دیش میں آم آدمی پارٹی کو مجھوڑ کرنے کا اسطیفے کی پیشکش تو پہلے بھی کی جا سکتی تھی 13 ستمبر کے پہلے بھی رما کان جی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے جال میں جو پھنے کا تھا ہم ان کے جال میں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کیا کہہ رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے جھارکھن کے مکہ مندری جی کو جیل میں ڈالا گلے اسطیفہ دو اسطیفہ لے لیا وہاں سرکار گرانے کے لیے کس پرکار انہوں میں جدو جہد کی بھارتی جنتہ پارٹی نے کس پرکار سے سڑی اندر کیا سی ایم صاحب کے جیل جانے کے بعد میں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ چمپئی فورین بھارتی میں سامر ہوئی گئے تو اس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پیٹرن تھا کہ مکہ مندری کو جیل میں ڈالو اسطیفہ لو عام آدمی پارٹی کا ایک ایک نیتہ پوری طرح سے اماندار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی تانہ ساہی اور ساجت کی وجہ سے جیل گیا جیل سے باہر نکل کے آیا یہ ثابت کیے کہ ہم اماندار ہیں اور یہ پورا دیس ماندار ہے کہ ارون کیجری وال جی اب اسطیفہ دے رہے ہیں چونکہ انہوں نے ٹیک کیا ہے کہ ہم جب تک اماندار ثابت نہیں ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مکہ منتری کون بنیں گے یہ بیدھائی جل کی بیٹھک میں تے ہوگا ابھی آدمی ایک دو دن میں آپ دلکل پتہ چلے گا پورے بیشواشیوں کو پتہ چلے گا جو بیدھائی جل کی بیٹھک میں تے ہوگا جس کا نام اس کو مسئل پارٹی میں چلچہ ہو ہی پارٹی انہی میں سے کسی کو مکہ منتری بنا سکتی ہے جو بیرائی دل کی بیٹھک میں منجور ہوگا مکہ منتری پارٹی اس کو بھوشت کرے گی اور مستی طور پر جیسا کام ارون کے جری وائی جی کو ہی پسند کرتے ہیں اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہے پچھلے دو چناؤں میں اتنا بھلا بہمت لوگوں نے ارون گیجری وال جی کے نام پہ دیا ہے اور اس چناؤں میں تو ایسا ریجلٹ آنے والا ہے کہ جنموں تک یاد رسیں گے کیونکہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کا ہاتھ نہیں کھولے گا دلی بیدھان سبھا میں یہ پسند لوگ سبھا چناؤں میں کیوں نہیں آتی ہے دلی کے لوگوں کا پیٹرن جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ لگات تین بار سے بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگ سبھا میں بھارتی جنتہ پارٹی کو درکنار کر کے اور سیر پورا بھارتی آدمی پارٹی کو دے لگن ابھی جس پرکار سے بی جی پی نے یہ سڑی اندر چلایا جتنا دست پرچار کیا وہ سب کے سامنے ہے ان کا پرچار بھی سب کے سامنے تو اس بار جنتہ من بنا کے بیٹھی ہے جنہ من بنا کر بیٹھی ہے کہ وہاں پر بھاجپا کا پوری طرح سکھ پھلا ساتھ کرنا ہے جو کچھ سیٹوں پر آگئی بھاجپا وہ بھی نہیں آنی جے تو آپ کو لگتا ہے کہ بدھان سبت چناؤ میں جو یہ ستیفے کی سیمپتی ہے وہ آپ پارٹی کو ملے گی آرون کی جنہ سیمپیتھی کے علاوہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے بھاجپی پارٹیوں نے کبھی اس کا پوچھا نہیں تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی مجبوری ہے کہ ہم تین سو یون بگلی مفت دیں گے بھارتی پارٹی میں لوگ ڈلی میں کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مخت سکول کی بیوارس کریں مدھ پردی میں نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پورے دیس میں سرکار رہے ہیں وہاں تو نہیں کہ نہ نہ نیسور پانی بیا نہ بیجلی بیا لیکن ڈلی میں جا کر یہ وعدہ کرتے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کرنا نہیں موڈی جی کے کاموں کے بارے میں آپ ایسے آنکھ لنگ کر سکتے ہیں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سکول دکھانا ہوتا ہے تو ایک ٹینٹ لگا کر اور سکول بناتے ہیں اور سکول دکھانا دکھانا سکول دکھانا بھارتی جنتہ پارٹی کے کاموں کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انہوں میں کوئی کام نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی سدیاندر کے بارے سب اجادر ہو گیا کہ سپریم کوٹ نے کل کیا ٹکڑڑی کی پر سپریم کوٹ نے کہا سپریم کوٹ نے کہا تھا آج ڈی گورنمنٹ کی ماننی سپریم کوٹ نے کہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ماننی سپریم کوٹ نے کہا ہے سپریم کوٹ نے زمانت میں شرطے بھی لگائی ہے کسی بھی سرکاری فائل پر سائن نہیں کریں گے دس لاکھ روپے کا بیل بانڈ انہیں بھرنا ہوگا جاس میں بادہ ڈالنے اگواہ کو پر بھاویت کرنے کی کوشش نہیں کر رہنگے ضرورت پڑھنے پر ٹرائل کوٹ میں پیش ہوگے اور جاس میں سیو کریں جی دیکھیں آپ جن سرطوں کی بات کر رہے ہیں یہ سرطیں پہلے سے ہی لگی ہوئی تھیں جب ایلی میں جو سرطیں لگائی تھی وہی سرطیں کوئی سرطیں سرطیں میں نہیں لگائی ہے اگر کسی بات فائلوں میں ہستاکشہ کرنے کی تو سرطیں کوٹ نے یہ بلکل نہیں کہا خائلوں میں ہستاکشہ نہیں ہوگا جو خائل ہے جو سرطان سے آئیں گی ان میں بلکل ہستاکشہ ہوں گے ہمیں کہیں کوئی سپریم کوٹ نے روک نہیں لگائی ہے آپ بات کی چلچہ چلچہ نہیں کر رہے سپریم کوٹ نے کیا کہا ہے سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ ارزند تیجری میری نظر میں آوی ہے تو اس بات کی بھی چلچہ دیس میں ہو رہی ہے دیس کے لوگ مان رہے ہیں کہ ارزند کے پائی پائی ہی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنے کے لیے تو آپ کو بتا دے اس وقت یہ بڑی خبر آرون کے جیوال کا بیان نکل کر آیا ہے انہوں نے ڈلی کی زندگی میں جو کمائے وہ امانداری اور عزت اور اس طرح کے جو ایلیگیشن لگی ہیں تو سیم صاحب نے تو جنتہ کے بیچ میں رکھ دیا ہے کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ اماندار ہیں تو بہاری بہت بہت 2020 میں کام کے نام پر ووٹ مانگا تھا اور کہ اگر میں نے کام کیا ہے تو مجھے ووٹ دینا میں نے کام نہیں کیا تو مجھے ووٹ نہیں دینا آج ان پہ تومتیں لگائے گئیں آروپ لگائے گیا آج مکھے منتری جی نے اپنی امانداری کی پریقشہ اگنی پریقشہ دینے کا 225 کا ڈلی چناؤ ڈلی کی جنت اس چناؤ کے مادھیم سے اپنے مکھ منتری کو اماندار گوشت کرے گی جیسے دیوار پکچر میں امیتاب بچن کے ہاتھ پہ لکھا تھا ویسے ہی ڈلی کی جنت اس کے ٹھیک اپنے ہاتھ پر لکھے گی میرا اماندار آپ سن رہے تھے راگف چڑھا کو یہاں پر لگاتار جو آپ کے نیتا ہے وہ آپ اس بیان پر ہے کہ ڈلی کی جنت فیصلہ کرے گی آپ کو بتا دے کہ آرون کے جیوال کا بڑا بیان نکل کر آیا انہوں نے کہی ہے اور انہوں کہ میں اور سوشو دیا جنت کے بیچ جائیں گے اگر جنت چاہے گی دلی کی تو وہ پھر سے سی ایم بنیں گے تو اس وقت یہ بڑی خبر دلی